بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ اپنی ذہنی طور پر تندرست ہے ہم جسمانی طور پر خود کو تندرست پا کر بہت خوش ہوتے ہیں اور جسمانی تندرستی کو بحال رکھنے یا زیادہ بہتر بنانے کے لئے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اگرچہ اس سلسلے میں ہر شخص کا طریقہ کار مختلف ہے بعض غزاؤں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں بعض ورجش کو اپناتے ہیں جبکہ کچھ لوگ سہر و تفری کو ہی کافی سمجھتے ہیں بے شک جسمانی تندرستی بڑی نعمت ہے لیکن لوگ دولت حاصل کرنے کے لئے اسے یوں برباد کر دیتے ہیں گویا اس کی کوئی قیمت ہی نہیں حالانکہ انگریزی محاورے کے مطابق اگر دولت ضائع ہو جائے تو کوئی مقصان نہیں ہوتا کیونکہ آدمی دوبارہ کما سکتا ہے اگر تندرستی ضائع ہو جائے تو البتہ کچھ نقصان ہوتا ہے مگر لیکن ممکن ہے کہ دوبارہ تندرستی نصیب نہ ہو لیکن ان دونوں سے افضل ایک اور تندرستی ہے جس کی طرف ہم کو ہی متوجہ ہونا ہے اور وہ یہ ہے کہ ذہنی تندرستی جس کے لئے کردار کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے انگریزی محاورے کے مطابق جب کردار ضائع ہو جاتا ہے تو ہر شے ضائع ہو جاتی ہے یہ ناقابل تلافی نقصان ہے جس کا کوئی بھرپائی نہیں اور انسان آدمیت کے درجے سے گر کر حیوانیت کے درجے کی سطح پر پہنچ جاتا ہے پھر وہ درندے جیسے کام کرنے لگتا ہے اس لئے ذہنی طور پر بیمار انسان سوسائٹی میں کوئی مقام نہیں پاتا اور اس خالق اکبر کے پاس تو ایسے انسان کی کوئی قدر نہیں ہوتی وہ صرف دوزخ کا اندھن بن کر رہ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکو قتل اغوار شوت مکرو فریب اور دھوکا جیسے جرائم ہر روز بڑھتے رہتے ہیں اور یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ قانون کی گرفت ان پر قابو نہیں پاسکتی کیونکہ قانون نافذ کرنے والے کارندوں میں زیادہ تر ذہنی مریض ہے جن کے ذہنوں میں ہر وقت ہرس، لالچ، بغض، حسد اور ایسی جیسی دوسرے اخلاق رزیلا کا بلبلہ رہتا ہے اس لئے ان کے ذہنوں میں اخلاق غلیظہ کا کوئی بینج بھی جڑ نہیں پکڑ سکتا اس لئے ان کے ذہن میں اخلاق خالقہ کا کوئی بینج بھی جڑ نہیں پکڑ سکتا جسمانی تندرستی والا آدمی اگر ذہنی تندرستی سے محروم ہو تو وہ انسان نہیں بلکہ چلتی پھرتی لاش ہے اور ایسے لوگ کو بددوائیں دینے میں بیوہ اور تیتیم بچے کمزور بودھے اور مظلوم انسان ہر وقت مصروف رہتے ہیں لیکن یہ ایسے بے غیرت اور بے حس ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں پر ظلم کرنے کر کے خوش محسوس ہوتے ہیں خوشی محسوس کرتے ہیں ذہنی بیماری کے سلسلے میں نوجوانوں کی حالت نہایت قابل رحم ہے کیونکہ ان کے ذہنوں میں جنسی خیالات اس قدر گہرے نقوش بنا دیتے ہیں کہ وہ ہر وقت اس نقوش کو دیکھتے ہیں اور انہیں پر رشک بناتے ہیں مشروف رہتے ہیں ان کے تصور میں نہایت گندگی عریانی اور مکرو فریب تصور اور تصویریں اُبھرتی رہتی ہیں اور انہیں بے انتہا خوش و رنگ و دل فریب اور قابل پت پرستی محسود ہوتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ذہنی بیماری انہیں جسمانی طور پر بیمار اور کمزور کر دیتی ہے اور پھر وحشت و گبراہت مایوسی اور اُداسی جیسی زنجیریں انہیں جگل لیتی ہے اور انہیں گبراہت وحشت گبراہت وحشت اور academia اور اُداسی جیسی زنجیریں انہیں جگل لیتی ہے پھر وہ بدحضمی کمزوری اور ناومیدی کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں انہیں رات کو برے برے اور جنسی خواب آتے رہتے ہیں ہے اور ان کو حسرت اور اداسی اور مایوسی انہیں پڑ جاتی ہے لیکن ان کے پاس اور لیکن اس کے باوجود انہیں اپنی ذہنی بیماریوں کی خبر نہیں ہوتی اور اگر کسی کو اپنے مرض کا حساس تک نہ ہو تو وہ علاج کس چیز کا کرائے چنانچہ وہ لا علاج ہو کر تباہ وہ برباد ہو جاتا ہے انسان نے جسمانی اور ذہنی تندرستی کے لیے بہت سی دوائیں ایجاد کی ہے یہاں تک کہ سکون آور گولیاں ہر شخص کے جیب میں پڑی رہتی ہے لیکن انسان ذرائع اور وہ ذہنی بیماریوں کو دور نہیں کر سکتے بلکہ اس تندرستی کے لیے وہ دوائیں درکار ہے جو اس خالق مالک اور رازق نے خود تجویز کی ہے یعنی کہ اللہ نے تجویز کی ہے کیونکہ انسان کی ہر کمزوری کا اسے علم ہے اور اسے بہتر علاج کرنے والا اور اسے بہتر علاج کرنے والا دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا انسان کا ماضی حال اور مستقبل اللہ جل شانہو پر اس طرح آیاں اور واضح ہے کہ ہم نہ تو اسے جان سکتے ہیں اور نہ کہ اس کو تصور کر سکتے ہیں اللہ پاک نے صرف دو گولیاں تجویز کی ہے ذہنی مریض بیمار کے لیے ایک تو صرف ایک ہی بار کھائی جائے تو بسے اور دوسری ان میں سے کئی بار کھانے کی ضرورت پڑتی ہے صرف ایک بار کھانے والی گولی آسوں ہیں تحجت میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روئے بلبلائے وہ ایک آسوں جو گولی ہے یعنی ایمان لاؤ اللہ جل شانہو پر اور اس کی ذات اور صفات پر پھر اس پر جو تم تم جاؤ اور پھر اس پر جم جاؤ ایمان لاؤ اس کی ذات پر صفات پر پھر اس پر جم جاؤ کبھی شک و شباہ میں مبتلا نہ ہو دوسری گولی ہے آمال صالحہ اچھے کام کرنا جیسے ہر حال ہر جگہ ہر استعمال کی ضرورت ہے گلی کونچوں میں گاؤں میں شہر میں تنہائی میں مجلس میں ہر جگہ آمال صالحہ کی گولی کا استعمال کرنا ہے تاکہ پہلی گولی کا اثر قائم رہے یاد رکھے کہ آمال صالحہ کے بغیر بیمانہ ہے کیونکہ آمال صالحہ ہی ایمان کی تعریف کرتی ہے اور جزا و سزا کی تاثیر رکھتی ہے اور آمال صالحہ ایمان کے بغیر بیکار ہے کیونکہ اگر خالق اکبر ہی سے وابستہ رابطہ نہ ہو تو جزا و سزا کی قدر و قیمت اور انعام وانہ اکرام کا حصول ناممکن ہے اور دوسرا کون ہے جو خزانوں کا بادشاہ ہے اور سخی ہے اور جزا کے ساتھ عطا بھی کرتا ہے اور مزدوری کے ساتھ انعام بھی دیتا ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس سے ابلنے والے خیالات بھی بیمار ہوتے ہیں اور ان میں پاکیزگی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی اسی لیے اس گند خیالات کی بلولت انسان